تھوڑا گرور بھی ضروری ہے جینے کے لیے جادہ جھکے ملو تو دنیا پیٹ کا پائیدان بنا دیتی ہے گرنا بھی اچھا ہے عوقات پتا چلتی ہے اور برے سمعے میں ساتھ چلنے والے کتنے ہیں یہ بات پتا چلتی ہے آسلا مدھار گر کر اے مسافر اگر یہاں درد ملا ہے تو دوا بھی ضرور ملے گی کسی نے مجھ سے پوشا کہ پوری زندگی کیا کیا تو میں نے ہس کر جواب بیا کہ کسی کے بھی ساتھ میں نے دوخہ نہیں کیا زندگی کا یہ اصول بنا لو جو آپ کو چھوڑ دے اسے آپ بھلا دو عمر کو اگر ہرانا ہے تو شاک زندہ رکھی ہے بھٹنے چلے یا نہ چلے لیکن من ایک اردہ پرندہ رکھی ہے کسی کو گیتہ میں گیان نہ ملا کسی کو قرآن میں ایمان نہ ملا اس بندے کو آسمان میں کیا رب ملے گا جسے انسان میں انسان نہ ملا جب بھی تمہارا حوصلہ آسمان تک جائے گا یاد رہنا کوئی نہ کوئی تمہارے پنک کاٹنے ضرور آئے گا بھلے ہی جیون بھر اکیلے رہ لینا لیکن زبردستی کسی سے رشتہ نبھانے کی ضد مت کرنا کسی کو ٹوٹ کر چاہو مگر عادت مت بنانا کیونکہ عادتیں بدلنے میں انسان اکثر ٹوٹ کر رہ جاتا ہے پانچ چیزیں ابھی سے چھوڑ دو سب کو خوش کرنا دوسروں سے زیادہ امید کرنا اور زندگی کو پاسٹ میں جینا اپنے آپ کو کسی اور سے کم سمجھنا اور بہت زیادہ سوچنا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کے سامنے گڑ گڑانے سے نہ تو عزت ملتی ہے اور نہ محبت ملتی ہے اسی لئے اپنے سوابیمان کو زندہ رکھو وہ اگر قسمت میں ہوگا تو وہ آپ کو خود آ کر ملے گا جیون میں آگے بڑھنا ہے تو وہ بہرے ہو جاؤ کیونکہ ادھتر لوگوں کی باتیں منوں بلکو گرانے والی ہوتی ہیں اپنے خوشی بھی ملتی ہے تو درسہ لگتا ہے کیونکہ پتا نہیں اس خوشی کی کون سی قیمت چکانی پڑے گی کسی کو ہرانے کا شاک نہیں ہے ہمیں بس خود کو بے حساب آگے لے جانے کی زدھ ہیں ابھی ہار نہ ماننے کی عادت ہی ایک دن جیتنے کی عادت بن جا گی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ڈھوکر گا گا ہے زندگی میں سارا چھگڑا ہی خوائشوں کا ہے نہ تو کسی کو گم چاہیے اور نہ ہی کسی کو گم چاہیے کون کہتا ہے تم بھگوان بن جاؤ سب کچھ بدل جائے گا بس تم انسان بن جاؤ نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے دلوں کی محفل میں جناب کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی گلتی مانے بینا آپ کبھی بہتر انسان نہیں بن سکتے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان پلوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ اس کے ساپ نہیں تھے دینا شروع کر دو آنا کھوچھ شروع ہو جائے گا عزت بھی اور دولت بھی اس نے چھوڑا تب جا کر مجھے یقین آیا کہ کوئی بھی شخص ضروری نہیں کسی کے لیے اسی وقتی کے پرتی اتنا بھی سمر پڑ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن آپ خود کو ہی کھو دو جیون کا کٹھن دور تب شروع ہوتا ہے جب آپ خود کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں پہنکار میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی گلتیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں اپنی لائف میں کسی انسان کو اپنی عادت مت بنانا کیونکہ جب وہ انسان بدلتا ہے تو اس سے زیادہ آپ کو خود پر گصہ آتا ہے لائف جتنی ہارڈ ہوگی آپ اتنے ہی سٹرونگ بنوگے اور آپ جتنے سٹرونگ بنوگے لائف اتنی ہی ایزی ہو جائے گی اے دل اب اسے پانے کی آجمائش نہ کر وہ کسی اور کا ہو گیا ہے آپ دوبارہ خواہش نہ کر سب دکھتا ہے کون کیسا ہے انسان بدھتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا لاکھ نبھا اور رشتہ کوئی اپنا نہیں ہوتا گلت فہمی رہتی ہے تھوڑے دن پھر ان آنکھوں میں آسوں کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا جو مجا بدل جانے میں ہے وہ مجا بدلہ لینے میں نہیں ہے جو ہر کسی کا ہو جائے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے ہزاروں جھوٹے رشتوں سے زیادہ سکون دیتا ہے آپ کا اکیلا پن خطرے میں ہمت رکھنا آدھی لڑائی جیت لینے جیسا ہوتا ہے جو آسانی سے مل جائے اس کی چاہت کسے ہے زد تو اسے پانے کی ہے جو نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے یاد رکھنا اپمان کا بدلہ لڑائی لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے ویکتی سے زیادہ سفل ہو کر لیا جاتا ہے اگر تم سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو راستہ نکال لوگے ورنہ نہ کرنے کا بہانہ نکال لوگے جیون میں سفل ہونا ہے تو ان پانچ باتوں کو دماغ سے نکال دینا مجھ سے نہیں ہوگا لوگ کیا کہیں گے میرا موڈ نہیں ہے میری قسمت خراب ہے میرے پاس سمجھ نہیں ہے زندگی میں بار بار راستے بدلنے کے بجائے اپنے راستے آپ خود بناو آپ پیچھے جا کر شروعات کو تو نہیں بدل سکتے لیکن آج میں کچھ بڑھا کر کے اپنی اینڈنگ ضرور بدل سکتے ہو پہچان بھلے ہی چھوٹی ہو لیکن اپنے دم پر ہونی چاہیے کسی کی فیلنگز کو وقت رہتے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ ان کی بھی ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے چرطر اور اس کی جبان میں ہوتی ہے کبھی کبھی سیلف رسپیکٹ کے لیے کچھ رشتوں کو لات مار کر بھاگنا بھی ضروری ہوتا ہے جنہوں نے آپ کا سنگھرش دیکھا ہے وہی آپ کے سنگھرش کی قیمت جانتے ہیں ورنہ اوروں کے لیے تو آپ صرف قسمت والے ہو ایک وعدہ کچھ سے بھی کرنا جو بات آپ کے ماں باپ کو رولا دے ایسا کام کبھی مت کرنا جس کو بھی بھگوان کے ہونے پر سندے ہو ہے وہ گھر جا کر اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکان بنائے رکھو یا پتا کوئی اداس چہرہ آپ کو دیکھ کر مسکرا پڑے ادھار اور پیار انہی کو دو جو اسے واپس دے سکے پریم صرف اپنے کام اور عشور سے کرو کیونکہ یہ دونوں کبھی دوکھا نہیں دیتے وقت کو سمجھنا سمجھداری ہے اور وقت پر سمجھنا ذمہ داری ہے بھاوناؤں میں بہ کر دوکھے باج لوگوں پر بھروسہ کرنے والے معصوم لوگ اکثر برباد ہو جاتے ہیں مہت وہ ہمیشہ خود کو زیادہ دینا کیونکہ اگر دوسروں کو دوگے تو اپنا آت میں سمجھ دوگے دوکھے سب کے یاد ہے بس رشتے بنائے رکھنے صرف اسی لیے چپ رہتا حالات انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ کبھی تھا ہی نہیں رشتوں کو توڑنے کے لیے گلتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی سوارت پورا ہوتے ہی رشتہ اپنے آپ پوٹ جاتا ہے جس کی گلتیوں سے بھی میں نے رشتہ نبھایا ہے اس نے بار بار مجھے فالتو ہونے کا احساس دلایا ہے اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ گلت فہمی پال لیتے ہیں کہ اب یہ ہر بار جھکے گا جب کوئی دوسروں سے دوخہ کھاتا ہے تو وہ ان سے لڑ پڑتا ہے لیکن جب کوئی اپنوں سے دوخہ کھاتا ہے وہ انسان چپ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ رشتوں میں دھرار نہ پڑ جائے ہم نے تیری کسی بھی بات کا کبھی برا نہیں مانا سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں اور پیٹ پیچھے کام بگاڑیں ایسے مطر سے دور رہنا چاہیے وہ اسی طرح ہے جسے اندر جہر بھرا ہوا ہو اور اوپر سے امرت بھرا ہوا سپنا ایک دیکھو گے مشکلیں ہزار آئیں گے